کیسی لگی آپ کو یہ میری ریسپی؟ مجھے امید ہے آپ کے موں میں پانی تو آئی گیا ہوگا ہے ہی یہ اتنی یمی اور دیکھنے میں اتنی سندر ہے تو کھانے میں کیسی ہوگی؟ یہ ریسپی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ چار پانچ آلو کو میں نے اوبال کر کے اور چھیل کر کے اچھے سے ماس کر کے لیے آپ چاہیں تو قدو کس بھی کر سکتے ہیں اور انہیں آلو کے ساتھ ابھی ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں میں نے لیا ہے یہاں پر یہ ایک چمچ چیلی فلیکس ہم ہری مرچ نہیں ڈال رہے ہیں اس چیلی فلیکس اس لئے ہم زیادہ ڈال رہے ہیں اور اس میں میں نے ایک چمچ ڈالا ہے جنجر گالی پیسٹ آدھرک اور لسن کا پیسٹ آپ نہ پسند کرتے ہوں تو نہ ڈالیے اس کیپ کر سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے یہاں جیرہ ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ کالا نمک چاٹ مسالہ آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے آپ اپنے سوادہ نصرہ ڈالیے اور آدھا چمچ میں نے یہاں پہ اوریگینو ڈالا ہے اس سے اس کا سوادہ اور بھی بڑھ جائے گا آپ کوئی بھی مکس ہر بھی ڈال سکتے ہو اور میں نے لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا سادہ نمک نمک آپ دھیان سے ڈالیے گا ہم نے کالا نمک بھی ڈالا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر دو بڑے چمچ ہری دھنیا کے پتے جنہیں میں نے باریک چوب کر کے لیا ہے اور اب ہم اسے بائنڈنگ کے لیے اس میں دو چمچ کارن فلور اور دو چمچ میدر ڈالنا ہے کارن فلور آپ کے پاس نہ ہو تو آپ چاول کانٹا بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت کرسپی بنیں گے یہ دونوں چیزیں ملاکی ہمیں چار چمچ ڈالنی ہے اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے اس کو ایک آٹے کی جیسے گوتھ لینا ہے اسے کیا ہوگا نا جب ہمیں مناستہ بنائیں گے تو یہ بکھرے گا نہیں اور اب اس میں سے تھوڑا سا مکچری ہم لے لیں گے اور اسے ایسے رول کرتے ہوئے پھر اسے فلائٹ کر کے اس کو ہم ٹرینگل کا سیپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نیچے سے ہم اسے فلائٹ کر دیں گے اور اوپر سے اسے تھوڑا سا پتلا کر دیں گے تو یہ ہمارے ٹرینگل سیپ بن جائے گا یہ دیکھئے اور اب ہم اسے چاکو کی مدد سے اس کے ٹرینگلز کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہے نا بلکل ٹرینگل اب ہم انہیں اور بھی فائن کر دیں گے تو یہ انگلیوں سے سیپ دے دیں گے بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھئے ہمارے سرارے ٹرینگل بن کر کے تیار ہیں آپ انہیں آتھوں کی مدد سے اچھے سے سیپ دے دیجئے سارے ٹرینگل بن کر تیار ہیں اب میں ایک لوں گے ایک کٹوری ایک بڑی کٹوری تھوڑا لیجی گے اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ میدہ اور دو چمچ ہی چاول کانٹا یا کان فلور اس سے کیا ہوگا نا اس کی کوٹنگ کرسپی ہو جائے گی اور یہ ہمارا جو آلو کا میکچر ہے یہ بکھرے گا بھی نہیں ورنہ تیل میں ڈالنے پر نا یہ بکھڑ جاتا ہے تو یہ چار چمچ چیزیں ہم لے کر کے اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس سے ایک پتلا سا گھول بنائیں گے پانی آپ تین چوتھائی کپ لے سکتے ہیں اتنے میں آ جائے گا یا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اسے ایک پتلا سا گھول بنا کے تیار کرنا ہے اسے ہمیں یہ جو ٹرینگل ہم نے بنا کے رکھے نا انہیں کوٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کا گھول بنا کر کے تیار کر لیا ہے اب ادھر لیا ہے ہم نے یہ تھوڑی سی سیوائیاں ہے جنہیں میں نے ہاتھوں سے توڑ کر کے لیا ہے یہ دیکھئے آپ انہیں ہاتھوں سے کریں گے تو یہ ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو جاتی ہیں اب ہم نے جو ٹرینگل بنا کر کے رکھے ہیں ان ٹرینگل کو ہم اس گھول میں ڈیپ کریں گے اور گھول میں ڈیپ کرنے کے بعد آپ ایسے یہ گھول میں اسے ڈالیے اور یہ فوق کی مدد سے کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اس کے ساتھ یہ گھول نہیں آئے گا اور اس میں جو ہم نے سیوائیاں توڑ کے رکھی ہیں ان سیوائیوں میں اسے ڈال کر کے اس کو اچھے سے کوٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ساری سیوائیاں اس کے اوپر چپک جائیں گے کیونکہ ہم نے اسے پہلے سے گھول میں ڈیپ کر کے رکھا ہے اور اسی طرح سے ہم سارے ناستے کو بنا کر کے رکھ لیں گے اور ادھر ہم انہیں میں نے ایک گیس پر ایک کڑاہی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میڈیم ہاں ہیٹڈ آئل میں اسے ہم تل لیں گے ہمیں انہیں ہلاتے دلاتے ہوئے گولڈن براؤن ہونے تک تلنا ہے اور اسی فوق کی مدد سے آپ انہیں ہلکے ہلکے سے لائیے گا زیادہ مچ لائیے گا ورنہ جو ہم نے ان کی کوٹنگ کری ہے وہ ٹوٹ جائے گی اسے ہلکا ہلکا سا ہلاتے ہوئے اور دھیان رکھئے آج یہاں پر بہت تیج نہیں ہونی چاہیے ورنہ سیمائیاں جل کر کے ہمارا سارا ناستہ بیکار کر دیں گے انہیں الٹتے پلٹتے ہوئے یہ دیکھیں فوق کی مدد سے بہت اچھے سے بنتا ہے تو آپ ایسے کر کے اسے بنا سکتے ہیں اور ہاں دوستو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا بالکل نہ بھولیں اور چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے پلیز میری چینل کو تو اب ہم انہیں ایسے تیل کو نکالتے ہوئے انہیں تیل سے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہے نا کتنی کرسپی بس ایسے ہی ہمیں نکال لیں نا اور جو سیوائیں ہم نے ان کے اوپر لگائی نا دیکھیں کتنی سندر لگ رہے ہیں یہ لیجئے میں نے اسے ٹومٹو کیچپ کے ساتھ سرب کیا ہے کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی مجھے امید ہے بہت پسند آئی ہوگی آپ کو اور یہ دیکھیں یہ کتنی کرسپی ہیں ایک بار آپ نے اسے بنا لیا نا تو آپ بار بار اسے بنانے والے ہیں اور بہت کم سمیہ میں یہ ناستہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اندر سے کتنی سوفٹ ہے کیونکہ ہم نے اسے آلو سے بنایا ہے یہ بہت ہی یمی ناستہ ہے تو جی ہاں دوستو آپ کو میں ایک بار پھر بتا دوں پلیز مجھے ہیلپ کریے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو پلیز یہ ریسپی آپ ایک بار تو اپنے گھر پر جرور ٹرائے کریے